السلام رحمت اللہ و برکاتہو شوکر سلفی ویلوگ بجار کا دیا ہو جی گزارش اس طرح محترم بھائیو کہ اس وقت ہمارے علاقے کے اندر جو اس وقت وواد پھیلی ہوئی ہے کرونا کی ورس کے والے سے علاقہ گلیات کے گوہ ملاش کے اندر جو آپ نے دیکھا ہے کہ کیسز آئے ہوئے ہیں تقریباً چھ سات آدمی جڑے ہوئے اس لزی مرض میں اندر مطلع ہوئی گئے کوشش کریں کہ آپ اس سے بچنے کے لئے احتیاطی تدویر ضرور رہے ہیں اور اس کے لئے سب سے پہلی چیز ہمارا دین ہے دین اسلام واللہ جو بندہ دین اسلام کو اکیر جانتا ہے نا اللہ اس کو اکیر جانتے ہیں اور یہ بیماری جتنی آتی ہیں ہمارے اللہ نہیں طرف آتی ہیں یہ کسی اور کسی بندے کی طرف سے نہیں آتی بعض لوگ کہتے ہیں یہ فلانے کا فتنہ ہے فطور ہے کچھ نہیں ہے مطرم بھائیو اس سے پہلے نہیں اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو بہت سری واری جڑا ہے نا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور بچوئی لوکہ کی کورنی بیماری ہوئی ہے یہ جو انتقول اللہ مساس نے الفاظ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آخے سے بچڑا بنائی تھا اس بھی جو ماری آواز تھا انہوں نے کیا تھا اس کا جو پورا بنی اسرائیل کا پورا واقعہ وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے تو اس کو بدعا دی تھی کہ بھئی تو سری جنگی یہ کہتا رہے کہ بھئی مڑے نال کوئی آتھ نہ لائے اور یہ بیماریاں جو ہے یہ اس طرح کی بیماریاں پہلے موجود بیماریاں آتی رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک بندہ وہ کور کی بیماری تھی بیعت کرنے کے لیے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو وہاں سے واپس چلو جا میں نے تیری جو بیعت اس کو قبول کر لیا ہے اب جو ہے اس وقت جو کام کرنے کا ہے مہترم بھئیو اس میں ہمیں دین سے رنمائی کرنی چاہیے سب سے پہلے اور اس کے بعد ڈاکٹروں کی بات پھر کیمو کی پھر سیانے لوگوں کی باتیں ساری باتوں پر عمل کر کے جتنی زیادہ ہو سکتا ہے اتنی زیادہ اتیاد کریں جتنی اتیاد کریں گے اتنا فائدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں تم صدقے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو اب صدقے سے بیماروں کا علاج آپ لوگ سمجھ دیں گے مولی صاحب کو چندہ منگنے کے چبر میں اوہ مہترم بھائیو ایسی بات نہیں ہے صدقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کا علاج کیا ہے تم صدقہ کرو کہ صدقہ بیماریاں ٹالے گا وبائیں ٹالے گا آپ سے اور اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلہ تک کوئی بندہ اپنے مسلمان پراہو کی مدد میں لگ رہتا ہے اللہ پاک اس کی مدد میں لگ رہتا ہے اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنون یہ خیصلت یہ بھی ہے کہ اوہ کسی چیزیں ضرورت مند بھی ہوتے ہیں پھر بھی وہ اپنے مسلمان پراہو کو نہیں پھولتے ہیں اگر کوئی مجبور ہے لچار ہے لہوزرہ ہے تو اس مسکینے کا خیال اور اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت سے پہلے کرتے ہیں ہم تو ماشاءاللہ بہت کی جمعارے پاس موجود ہے مہترم بھائیو پھر بھی کیا ہے ہم جائے وہ ٹھے سری کرتے ہیں نہ کوئی ایک ارپیہ سب بن کے اپنی دولتان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اچھ رہا تھا جوان جوان آٹھ تیڑے ہوئے ہیں مہترم بھائیو اگر کیا پتہ کیا ہوتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ اپنی آنٹ گمانڈا روز پڑھو جاننے والے میل ملاب والے نال کمہ کچھا بھی جو لوگ تو سنے نال ہوتے ہیں جو کوئی بازار پندل سو آدمی زندگی بھی جنے کی انسان جانتا سے انتا ہے ان کے ساتھ تعلق واسطے کو اور ان کی امدردی کو ضرور لازم پکڑے ہم نے الحمدللہ اپنے علاقے کے لیے ایک پورا الحمدللہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں اپنے جو سمجدار لوگ ہیں اور نوجوان اور بچے سارے مل کر کے ہم نے الحمدللہ یہ پچھلے ہفتے میں ایک کو بنایا ہے پرغرام بنایا کہہ رہا اپنے جڑے کمزور لوگ ہیں انہوں نے لوگ کمست ہیں انشاءاللہ اللہ نے اکمینان ہم کچھ کریں گے تو الحمدللہ اللہ تعالی کی تفیق کے ساتھ سوت ہی زیادہ فیملیاں نہ جڑایا وہ اسا ہم بندوباس جڑایا اور جکی کی ساری تفیقی وہ اسا نہیں کمیٹی نے مطابق انشاءاللہ سا کرسا آپ بھی اپنے اپنے علاقے کے اندر کوشش کریں کہ جو غربہ مسکین لوگ ہیں ان کے لئے آپ تگو دو کریں آپ ان کے لئے کوشش کریں کہ اللہ آپ کو مسیبتوں سے بلائیوں سے بیماریوں سے عزمائشوں سے اوہ محترم بھائیو اگر مجھے یہ بتائیں اللہ بچائیں گے آپ کو اور اگر مجھے یہ بتائیں جو سوال کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی ایک بندے کو یہ کرونا یا کھرکنا لگ جائے تو مجھے بتائیں نا وہ لکھار پہ یہ خرچ کرنے کے لئے یہ تیار نہیں ہو جائے گا لوگوں سے قرض کن 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 نہیں دے گا اوہ محترم بھائیو تم اپنے رب کے اوپر جکین ترکھو نا اگر روزیں آنے والے ہیں روزوں میں آپ اللہ کی عبادت کرو تاجوت پڑھو اشراق پڑھو روزے رکھو لوگوں کے ساتھ حساروں رمدردی کا معاملہ کرو اور جو ہے وہ احتیاطی تطبیر آپ کھپی چاڑھو یہ لاؤ یہ کہنا مطا ہے ان کو تیرہیش تیلامی لاؤ اور بھی جکی کی احتیاط کر سکتے ہو دوائی جی لاتیشن اٹائر اور وہ بھی لگاؤ آپ سارا کچھ لگاؤ جو کچھ کر سکتے ہو گودڑے چودڑے پلٹو اور اپنے آپ کو کلیاں رکھو کلیاں رکھو کلیاں رکھو یہ جڑا میل ملاتے والا کام ہے اس کو چھوڑ دو یہ جفیہ بابا بابا کے آپ اس طرح لوگوں سے ملتے ہیں بھئی ایک چیز مجھے یہ بتائیں لوگ کہتے ہیں ہم فلانا کریں گے ٹیم کانا کریں گے وہ عبادت کے نام پہ ہم کہتے ہیں کہ بھی ہم ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کوئی عبادت کرتا ہے کرنی چاہیے لیکن جو اگر پیسے جو عبادتیں کرتے ہیں ہم سارے جانتے ہیں کہ ہم کتنی مسیدکیاں مسئلے پھڑتے ہیں یہ سارا کوئی ہم کو پتا ہے محترم بھئیو آپ عبادت کریں انفرادی طور پہ کریں یہ تو اسلام نے آپ کو جازت دی ہے آپ جو ہے وہ کوشش یہ کریں بیت اللہ سے بڑی کوئی مسید ہے حرم بیت اللہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیدی سے زیادہ کسی کی مزید جو ہے وہ محتبر ہے یہ سارے اللہ کے کارے ہیں اگر اوہ باندھے ہیں تو آپ کیا لوگوں کو جو ہے وہ پرشانی اور تکلیف میں ڈنے بل نہیں بنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ مسیدی میں نہ جائیں مسیدی میں استاد علان کرتے ہیں صلو فی ریالکم صلو فی بزیوتکم اپنے اندرہ بھی نماز پڑھو وہ نماز جکہ دا اندر پڑھا جڑی فرض یا مسیدی میں ہے اور تم جو ہے وہ ڈم نہ مارنے کے لیے کرکٹولہ بھی مارتے ہو آپ ایٹی ڈنہ بھی کھڑتے ہو آپ جو ہے وہ راتی بے کے جو ہے وہ تاش بھی کھڑتے ہو خدا کا خوف کرو یار اس قوم کے اوپر اللہ کا کیسے جو ہے وہ عذاب نہیں آئے گا تو اور کا ہوگا اس لیے کوشش کرو جتنی احتیاط کر سکتے ہو کرو جتنے میں پھر میں کیا کہوں آپ کو بس میں اتنا ہی کہوں گا کہہ رہا آختیوت ہے میں تمہاری تھوڑی کو آس لاتا ہوں کہہ رہا نیکی کرو اور یہ اس کو احتیاط کرو اور نہ لے کم اور کرو کہہ اے شوکر سیلفی وی لوگز جو میرا یہ پیچ ہے نا یہ وہ گلیات اپڈیٹ والا کام تو مگ گئے اب اس کو جو ہے وہ لائک بھی کرو چوکا بھی مارو سارا کچھ کرو تاکہ یہ سارے لوگوں تاکہ یہ بات پہنچے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی افضو امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ اس نے کی غریبہ مسکینہ خیال کرنے نہیں تفیق اطاف فرمائے اسلام علیکم